مسیح کے خوبصورت نام میں سب کو اسلام میرا نام ندیم گوری ہے اور آج ہم کیونکہ استثناء کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج ہم جس چیز استثناء کیونکہ شریعت کی کتاب ہے اور اس کا مطلب ہے شریعت کی دہرائی اور لیکن آج میں جس چیز پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کیا ہم فضل کے متحت خدا کے احکام کو نظر انداز کر کے بچ سکتے ہیں یا برکت حاصل کر سکتے ہیں ہم اس بات کو دیکھیں گے استثناء اس کا ستائیس ومباب ہم اس میں دیکھیں گے اور یہ اس وقت کی بات ہے جب خداون کا بندہ جو موسیٰ ہے وہ نئی نسل سے مخاطب ہے اور بیت فقور کے مقام پر اور یہاں سے کیونکہ وہ ملک کنار میں جانے والے ہن انہوں نے یردن کو پار کرنا ہے اور وہ ان سے مخاطب ہے اور ہم جب دوسری اور تیسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو تو تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کر ان پر چونے کی استرکاری کرنا اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا تاکہ اس وعدے کے مطابق جو خداون تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا ہے اس ملک میں جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے تو پہنچ جائے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تم یردن کے پار جاتے ہو تو سب سے پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے کہ تم نے وہ پتھر لینے ہیں بڑے بڑے پتھر لینے ہیں اور ان کے اوپر چونے سے خداون کے ان کے اوپر چونہ کر کے اور اس کے اوپر خداون کے تم نے احکام کو لکھ دینا ہے اور ان پتھروں کو جو ہے وہ لے کر انہیں دو جو پہاڑ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نصب کرنا ہے ایک کوئی عبال اور دوسرا کوئی گرزیم ان دونوں کے اوپر نصب کر دینا اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو گیارویں اور بارویں آیت میں کہتا ہے کہ وہاں سے جو پہنچ کر جب تم ان پہاڑوں پر جاتے ہو اور اس سے پہلے کہ تم کنان میں جاؤ میدان میں جاؤ تم نے پہاڑ پر کوئی گرزیم کے اوپر جو ہے وہ برکتوں کو انونس کرنا ہے اور کوئی عبال کی اوپر تم نے لانتوں کو انونس کرنا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ خدا نے ہمیں یہ حکام دی ہے اور اگر ہم ان کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہمیں لانت ملے گی اور اگر ہم فرما برداری کرتے ہیں تو ہمیں برکت ملے گی اور جب وہ میدان میں جاتے ہیں خدا نے اس لیے کہا کہ وہ پہاڑ پر انہیں لکھ دے پتھروں پر لکھ دے تاکہ میدان میں جب وہ انہیں دیکھے میدان کے اندر تو انہیں یاد رہے کہ یہ خدا کے کام ہے ہمیں ان پر عمل کرنا ہے اور اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں برکت ملے گی اور اگر ہم دیکھیں تو کیا آج فضل کے متحد کے اندر کیا ہم ان احکام سے بھری ہیں یا ان سے ہم انہیں نظر انداز کر کہ برکت کو حاصل کر سکتے ہیں نہیں میرے بھائیوں اور بہنوں بلکہ شریعت میں پہاڑوں کے اوپر خدا نے یہ احکام لکھ کر دیئے کہ تم نے انہیں دیکھتے رہنا ہے لیکن فضل میں خدا نے ہمارے دل کے اوپر لکھے ہیں اگر ہم یرمیہ اس کا کتیسوہ باب اس کی تیتیسویں چوتیسویں عید پڑے تو وہاں لکھا ہے کہ میں تمہارے دلوں پر یہ احکام لکھوں گا اور نہ صرف دل کے اوپر لکھے ہیں بلکہ خدا نے ساتھ اپنا روح بھی ہمیں دیا ہے لکھا ہے کہ میں اپنا روح تمہارے دلوں میں ڈالوں گا اس کی چھتیسویں عید پڑے اگر گلتیوں اس کا تیسرا باب اس کی چودویں عید پڑے تو لکھا ہے کہ اس نے اپنا روح ہمیں دیا ہے اور ہم اس کے روح کی مدد سے جو ہے جو روحانی تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے ہم اس کے کلام کو پورا کر سکتے ہیں ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں پرانے عید میں شریعت میں اس رسنا میں اس نے پتھروں کی اوپر لکھے بڑے بڑے پتھروں پر تاکہ وہ دیکھتے رہے انہیں یاد رہے لیکن آج ہمارے دلوں پر لکھے ہیں اور ہمیں ساتھ اپنا روح بھی دیا ہے اگر ہم رومیو آٹھ باب اس کی تیسری اور چوتھی عید پڑے تو وہاں لکھا ہے کہ ہم اس کے روح کی مدد سے ان احکام پر عمل کر سکتے ہیں اور آج جیسا کہ ان کے لیے یہ احکام تھے آج یہ ہمارے لیے حکم ہیں خدا کے اور اگر آج ہم عمل کریں گے تو خدا ہمیں اگر روح کی مدد سے تو خدا ہمیں برکت دے گا اور اگر ہم نافرمانی کریں گے تو خدا کی لانت آئے گی یہ ہمارے اوپر ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہم فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں اور یہ احکام ہمارے لیے اور ہماری الاد کے لیے ہیں تاکہ ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہمیشہ زندہ رہے اور خدا مند کے نام کو چلال ملے خدا مند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکتے ہیں گوڑ پلیسیو